موسیقی میں اس کی طرف سے آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں اس نے کسی پڑوسن کے کہنے میں آ کر میری طرف سے یہ سب کہہ دیا شاکت بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ آپ ہمارے بڑے ہیں آپ ایسا مت کہیں اچھا نہیں لگ رہا بڑی تو خالہ بھی ہیں اور اب وہ ہی بڑے پن کا مظاہرہ بھی کریں گی ہے خالہ بھی اب آپ ہی کہیں گی اس سے کہ اتنی معمولی سی بات کو ہونا کا مسئلہ نہ بنائے وہ ہے شاکت اے ہاں ہاں کیوں نہیں سمجھاؤں گی اس کا فون آئے گا نا تو ضرور تو اگلے ہفتے نہیں جانا تھا ہاں لیکن بس کیا بتاؤں شاکت میرا بچہ بچارہ رو رو کے ہلکان ہو گیا تھا آیا جیسے گھر اپنے صندوق میں کپڑے ڈالے یہ جا وہ جا چلا گیا اچھا اب کب آئے گا دیکھو ابھی تو گی پتا نہیں کب تک آتے اور ہاں جاتے جاتے وہ تلقین کر گیا ہے کہ جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا نا ستارہ اپنی تعلیم جاری رکھے ہیں بابی لڑکیے بھی اس کے نکاح میں تو نہیں ہیں کہ ہم ان فرمائشی دعاووں کی تکمیل کرتے پھریں جو ہمیں بہتر لگے گا ہم وہ ہی کریں گے ہیں شاکت صاحب ارے یہ کیا کہہ رہی ہیں بابی آپ آخر کو ہے تو وہ ہماری بہو نا قاسم سے کہیں کہ فون پہ نکر کٹ لے اس کے گھر بنانے کے انتظار میں ہم لڑکی کو زیادہ دیر تک گھر نہیں بٹھا سکتے ارے تو بھائی جب تک تمہاری لڑکی کا کوئی رشتہ نہیں آتا اسے کالیش کی کتابیں پڑھنے دو ایسے کوئی رشتہ آ گیا تو اس کا نکاح پڑھا دے نا ارے بھائی لینا صحیح ہے بس شکریہ شکریہ سوہیب لاو دو میں کر دیتیوں مجھے پتا دیتے ہیں مجھے پتا دیتے ہیں کیوں ضرورت نہیں میں کر دیتیوں ہنٹ میں کروں راتو ایاسس کیا ہوگی ہے سوہیب 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 ہوا کیا ہے بتاو تو سوہیب 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 میری بات سنو سوہیب کھانا تو کھالو تم کہاں جائے سوہیب کہاں رہ گے تھا آپ لوگ تمہاری پھپو کی طرف چلے گئے تھے کیا کہا کاسم بھینر اس نے کیا کہنا ہے چلا گیا وہ اسلام آباد کہاں جا رہے ہو تم اس کی وجہ سے کھانا چھوڑ کر جا رہا ہے یہ دماغ خراب ہو گیا کیا چلو اندر چل کر کھانا کھاؤ مجھے نہیں دیکھنی اس کی شکل سوہیب اس پہ میری کیا غلطی ہے جاؤ اندر اور خاموشی سے سو جاؤ میں اپنے بھائی سے بات کر رہا ہوں اس لیے مجھ اپنے بھائی سے بات کرنے دیجئے پلیس کہاں نا صبح کالج جانا ہے کالج کے لیے اٹھنا ہے جا کر سو جاؤ صاحب بہادر یہ غلطی کیا ہے یہ یہ غلطی ہے تمہاری خاندان کی عزت کا خیال نہیں کیا تم نے سوہیب ارے کون پوچھے گا اسی لڑکیوں کو تھوک کے گیا ہے وہ تمہارے مو پہ سوہیب موسیقی 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 کیا رے می کیا ہو کیا ہمیں لوگوں کے بچے جب بھار کھوانے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی ماں خوش ہوتی ہیں اور آپ میری دعائیں ہیں نا تمہارے ساتھ امی مجھے آپ کی صرف دعائیں نہیں چاہیے آپ کی خوشی بھی چاہیے جو کچھ تم کر کے جا رہے ہو اس کے بعد تمہیں صرف دعاؤں کی ہی ضرورت پڑے گی اچھا ایسا کیا کر دیا ہے میں نے کیا کیا ہے ہم ہاں ویسے ٹھیک کہا اتنے بڑے بڑے دعوے کر کے کچھ کیا ہی تو نہیں میں واپس آکے سب کچھ ٹھیک کر دوں گا پانچ سال کے بعد ضروری نہیں ہے کہ مجھے پانچ سال لگ جائے جیسے ہی حالات میرے حق میں آ جائیں گے میں واپس آکے شادی کر لوں گا تمہیں اندازہ ہے تمہارے حالات بہتر ہونے تک وہ کن حالات میں رہے گی اور شاید اب ہاں بھی نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے ہاں تو چاہتے رہی گا نا تسلیم دے دی جیگہ اسے تم نے دے دی سامدہ نہیں کر سکتے نا میری بھی ہمت نہیں ہوگی موسیقی 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 یہ دیکھیں میں آپ کے لئے کیا لے کر آئی ہوں کیا ہے آہاں یہ نہیں بھائی سیریسلی مام آپ کو دل نہیں بھرتا اس رنگ سے تمہاری دادی کی نشانی ہے ہاں تو سیونٹین یارز ہو گیا ان کی ڈیس کو یہ تمہارے ڈائٹ کی اٹیچمنٹ ہے اس رنگ سے تو کیا ہو گیا مام اب تک تو ڈائٹ بیسے بھی بھول گئے ہوں گیا مرد اپنی ماں کے دیوئی چیزیں کبھی نہیں پھولتا اسے اپنی ماں کے دیوئی چیزیں ہمیشہ ڈریکٹ کرتی ماں خیف ہلو چی چی پات کر رہی ہوں بولیں میں واپس ہوں گا ستارہ تم سے نکاہ بھی کروں گا لیکن جب تک میں اپنی کمائی سے بنایا وہاں گھر تمہارے نام نہ کرتا تو تمہارا کیا خیال ہے ہم تب تک کس کو بٹھا کر رکھیں گے آپ کسی دو چار بچوں کے باب کے ساتھ جانے سے بہتر ہے کہ تم میرے انتظار کرو میں سے بھی تمہیں ڈگری پولی کرنی تھی نا تم پڑھائی کرنی تھی میں تو میں لیکن کر میں آتا ہوں ہلو ہلو کیسی ہو ٹھیک ہوں اور باقی سب باقی سب بھی ٹھیک ہے میرا مطلب ہے کہ میرے جانے کے بعد کسی نے کچھ کہا تو نہیں نہیں حراس ہو ہاں تو پھر کچھ بول کیوں نہیں رہی ہو بات تو کرو ڈھنگ سے میں تو سوچا تھا کہ تم میرے فون کا انتظار کر رہی ہوگی کیا تھا ورسو انتظار وہ پھرسو میں بہت زیادہ افسیت تھا تو اسی لئے سلام آتا گیا پھرسو میں پھرسو میں پھرسو میں پھرسو میں سمجھ میں نہیں آیا ان سب کے بارے میں سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا تھا ٹھیک ہے آرام کرو ہاں بہت تھکیا ہوں اس سب سے بات میں بات کرتی ہوں بات میں ہاں ہاں بات میں بات کر لینا لیکن اگر میرا فون بند ہو جائنا تو پریشان مت ہونا نہیں ہوں گے وہ اصل میں سر میں بہت درد ہے تو سوچ رہا تھا کہ نین کی ٹیپٹٹ لے کر فون سوچ آف کر کر کچھ دیر آرام سے سوچ رہا ہوں جا کر فون آن کر کر پھر تم سے بات کروں ٹھیک ہے اچھا سنو میں نے تمہارے پڑھنے کی بات کر لیا اور اگر گھر میں کوئی روک ٹوک کرے تو پھلیز بول دینا کہ کاسم سے بات ہو گئی ہے ہاں کیا ہوں بتاؤ کیا بولو گی میں ان سے کہہ دوں گی کہ کاسم سے بات ہو گئی ہے اللہ حافظ سحیب سوہیب میری بات سنو سوہیب موسیقی 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 کیا بتائے یہی کہ کاسم نے اور اس کے گھر والوں نے جھوٹ بولا ہے کیا جھوٹ بولا ہے آپ بلا وجہ میری نیت پر شک کر رہے تھے کاسم نے شادی سے منع گھر کی ویدہ سے نہیں کیا بلکہ اس کی نوکری ہو گئی ہے اور وہ سلام آباد میں نہیں ہے دبائی میں ہاں تو تو یہ تو نوکری کرنے ہے نا گھر بنانے کے لیے گھر بنانے نہیں کیا گھر میں رہنے کے لیے گیا ہے بچو کیا مطلب مامو مطلب یہ ہے کہ اسے گھر اور گاڑی ملی ہے دبائی میں اور وہ پانچ سال تک پاکستان نہیں آ سکتا اور نہیں شادی کر سکتا ہے یہ اس کی نوکری کی شرائط ہے تمہیں کاسم نے بتایا یہ سب مجھے یہ سالار نے بتایا رات سے اپنے کمرے سے نہیں نکلا اتنا تو کبھی نہیں سوتا ماما تھک گیا ہوگا بچارہ اتنی بھاگ دوڑ میں لگا ہوگا ہے نہیں یہ ضرور کسی لڑکی کا چکر ہے سبا آپ جنیت سے معلوم کریں سالار سے ریلیجٹ ساری باتوں کا جنیت کو پتا ہوتا ہے کیا تم نے وہم پال لیا ہے کوئی لڑکی شڑکی کا چکر نہیں ہے اچھا تو کل کونسی مہبوبا کے منگیتر کی بات کر رہے تھا مہبوبا کا منگیتر اب جا کریں بتائیں نا کون ہے وہ ریوے اب کیا بتائیں آپ کو ایسی عمر میں لڑکے جو ہیں وہ دل لگیا کرتے ہی رہتے ہیں دل لگیا بتائیں نا کون ہے وہ اسی گریڈی سلمان کی ریلیٹیو ہے نا کچھ نہیں ہے بیٹا بس جانے سے پہلے یوں ہی گول گول گھوم رہا ہے اپنی گلڈ چھپانے کے لیے اپنے رکیب کو ترقی دل آ رہا ہے کونسا گلڈ کونسا رکیب اپنے رکیب اب آپ پوچھیں نا جا کر آپ سے تو وہ سب کو شیئر کرتا ہے اب لڑکی کو اس گھر سے چلتا کرو تاکہ ہم سکون سے منگ نہیں کر سکے بار بار بیزت ہوتی ہے اگر بو تس سے مسنے ہوگی میں بکار کی بیوی ہوں اور نکاہ کے سامنے نا منگن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی دیکھ لے نا تمہارا یہ گھمن توڑ کر رہوں گی بہتر ہوگا اس گھر سے اور بکار کی زندگی سے چلی جاؤں چلی جاؤں چلی جاؤں موسیقی پہلے احسان جتا کر اس سے شادی کر رہا تھا اور اب مظلوم بن کر اسے چھوڑ گیا تمہارا کیا مسئلہ تو وہ جو بھی کر رہا تھا احسان جتا کر ہی صحیح لیکن اس کا ہاتھ تو تھام رہا تھا تمہاری طرح دوسروں کے رحم و کرم پر تنی چھوڑ رہا تھا وہ ارے تم کہنا کیا چاہ رہی ہو کہ اس لالچی آدمی سے بچا کر میں نے کوئی جرم کیا ہے سلال یہ اللہ کے کام ہے تم تو کل چلے جاؤ گے پھر کیوں اس کی مشکلات بڑھا رہے ہو میری بات سنو میں نے جو کچھ بھی کیا نا ٹھیک کیا تم اب ٹھیک کرو گے کیا ابھی کے ابھی سوفیان انڈسٹریز کو کال کرو اس کا ٹرانسفر اور اس کی کنڈیشنز کینسل کرو نووے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مان نو سلال سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نووے سلال 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 گھٹی آنسوان کا یہ کم تم ایک دفعہ اس کو سنا کیوں نہیں دیتی سلال کھون کھریا ہو تمہیں اس کے باپ کو پھون کھریا ہوں تمہارے پتپہ جنگا ہے نہیں اس کے اصل باپ کو جس کا وہ کھاتا ہے اصل باپ تم سلمان کا دماغ کیا درست نہیں کرتی سلمان کی پاس دماغ ہے تو پھر کسے کال کر رہی ہو جس کی ڈگڈگی پہ سلمان ناشتا ہے انبلاک کر دیا ہاں بہی کیا بکواس کی تم نے سلمان کے ساتھ بتمیسی کرنے کے لئے انبلاک کیا ہے تم نے کیا یہ تم نے کاسم کے بارے میں کیا کہا ہے سلمان سے کیا مطلب کہ کیا کہا وہی کہا ہے جو سچ ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر تمہارے پاس دولت ہے تو تم کسی کی بھی زندگی میں ہلچر مچا سکتے ہو لوگوں کی سوچ بدلنے کی طاقت رکھتے ہو ہاں بولو ہاں بدل تو سکتا بکواس کو بند کرو سالات تم کاسم کے بارے میں کسی سے بھی جھوٹ بول لوگے تو کوئی اقین نہیں کرے گا اچھا اچھا میری بات سنو نہیں سننی تمہاری کوئی بکواس ستارہ اب تم بتمیسی کر رہی ہوکے بتمیسی تم خدا کا شکر ادا کرو کہ تم میرے سامنے نہیں ورنہ تمہیں بتاتے کہ بتمیسی ہوتی کیا ہے اور ہاں آج کے بعد اگر ایسا کچھ بھی کیا ان سے بورا کوئی نہیں ہوگا کچھ زیادہ ہی نہیں ہو گیا زیادہ ہو گیا تصمیل سے چھپ کروانا بہت ضروری تھا ورنہ کاسم کے بارے مولٹی سی دی باتیں کر کے نہ مزے لیتا رہتا ہی ہے ایسے ہی رہے جینا سزا ہو جیسے دل ڈھوٹ کے گراہ ہے شرشاہ کے راہ ہو جیسے ٹوٹے کا جب ارادہ منزل کہاں ملے گی یہ زندگی ہماری نا مہرباں ملے گی دادی بہت خیال لکھے گا امی گاڑی آگئی ہے پیس ملے گی اپنا خیال لکھے گا میں تو کہتی ہوں ہم دونوں بھی ساتھی چلتے ہیں اسے چھوڑ کے واپس آ جائیں گی آ نہیں داتی اگر آپ لوگ کے ارپورٹ گئے تو مجھے آپ لوگ کے واپسی کی فکر ہوگی تم نے اگر چھوٹ نہ بولا ہوتا نا تو میں اعتشام اور سلمان کو کال کر دیتی وہ گاڑی لے آتے لیکن تم نے تو اس قابل ہی نہیں چھوڑا امی اتنی دور جا رہا ہوں اب تو یہ باتیں چھوڑ سیں آپ تم اتنے سالوں کے لیے جا رہے ہو لیکن جاتے ہوئے کسی سے مل بھی نہیں سکتے کیا ہوگے امی؟ ویڈیو کو اور پر بات کرنا بھی تو ملنے جیسا ہے نا چلو بیٹا بیر ہو جائے گی جاؤ میں چلتا ہوں اچھے سنو اپنا خیال رکھنا امی آپ ستارہ خیال لکھے خدا حافظ خدا حافظ اللہ کیا مات اللہ کیا مات چلو میں چھوڑ کے آرے یا اللہ تیری سپورت یا اللہ تیری سپورت یا اللہ میرا بچہ تیری سپورت میرے مالک تیری سپورت موسیقی زہیب کا میسیج آیا؟ نئے زہیب کی نا گزسے کی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے بانتا بات نہیں کر رہا میسیج تو کر ستا ہے نا کیا یاد میسیج کال سے کیا فرکھوڑت ہے بات فکر کی ہوتی ہے اور اسے ہماری فکر ہے تب ہی تو وہ ہمیں لینے آ رہا ہے یہ یہاں کیا گئے گا ہے؟ موسیقی یاد یہ کیوں آگیا ہے؟ کیا کہہ رہی تھی تم؟ کہ سامنے ہوتا تو بتاتی؟ لو میں آگے ہوں سامنے موسیقی پتاو مجھے کہ بدتمیزی کیا ہوتی ہے؟ سہرا شرم نہیں آتی اتنا نیلشے گرتے ہوئے؟ موسیقی موسیقی میری بات سنو میں صرف تمہاری مدد کر رہا تھا اور کاسم کی سچائی بتانے آیا تمہیں میں نے پوچھ رہی تھی کیا؟ ہم؟ کیا؟ کاسم کی سچائی اور تمہاری مدد بانگی تھی؟ تمہیں پتا ہے وہ واقعی دبائی جا رہا ہے؟ اسلام آباد میں آج صبح ہی میری اس سے بات ہوئی ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے تم سے وہ جھوٹ نہیں بولتا اور مجھ سے تو بالکل بھی نہیں بولتا ہے سب سے زیادہ جھوٹ وہ تم سے ہی بولتا ہے تم اسے جھوٹا کہہ رہے ہو تم جو سر سے پاؤں تک خود جھوٹ ہے جب سے ملے جھوٹ جب سے دیکھے وہ بھی جھوٹ تم سے جو کچھ سنا وہ جھوٹ تم سے جو کچھ ملا وہ سب جھوٹ اور تم کہہ رہے ہو کہ تم جھوٹ نہیں بولتے جھوٹ کی کوئی شکل ہوتی تو پتہ ہے کیسی ہوتی یہ دیکھو ایسی ہوتی جھوٹ کی شکل دیکھو تمہارے جیسی ہوتی شکل دفعہ ہو جا بھی ہاں سے جاؤ میں جھوٹ ہوں ہاں جھوٹ چلو چھوڑو میرا ہاتھ کہاں لیکے جانے تمہیں تمہاری سچائی دکھانے نہیں دیکھیں چک چاپ گاڑی میں بیٹھو میں کھانی جاؤں گا تمہیں اور ہاں اگر تم گاڑی میں نہیں بیٹھی نا تو یہاں پر تماشا ضرور بن جائے گا اور تم جانتی ہو نا کہ میں کتنا سے دی ہوں چلو چلو ہم کہاں جا رہے ہیں کاسم کے پاس سلام بات مجھے اسلام آباد نہیں جانا گاری سائٹ پہ لگاو مجھے اتارو یہاں پہ اوہ بھائی اسلام آباد میں ہے کون جس میں ملنے جائیں گے ہم ائرپورٹ جا رہے ہیں ایک زیکنڈ ہلو ہاں بھائی کہاں ہے اس وقت اچھا چلو زبردست میں نزدیک ہوں اچھا یہ کام کرو ٹیکسی کے نمبر بتاو مجھے ہاں ٹیک میں ویٹ کروں موسیقی 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 ایک ایک ہمارے دوروں سالار اتراؤ گاڑی سے اتراؤ گاڑی سے تاراؤ گاڑ باہو مسلا کیا ہے تمہارے تھا کب تک تم سچ نہیں دیکھ لیتی میں تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں ہاتھ چھوڑوں شلو 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 یہ دیکھو آسین تم یہاں کیا کر رہی ہو تم تم نے تو کہا تھا تم سو رہ ہو وہ لابی میں یہ پونٹا چارجر روم وہ وہ سب کیا تھا ارے جھوٹ بول رہا تھا یہ اسلام آباد نیک ہے کہاں جا رہے ہو میری بات سنو میں نے بتایا تو تھا نا اس کی پرموشن ہو ہی ہے اس کی کمپنی نے انماریڈ اپلوئیز کو پانچ سال کے لیے دبائی میں جاب آفر کی رہے اور ان سارے خوش نصیبوں میں سے ایک یہ ہے تم نے ایکسپٹ کرنی ہاں تو میں منہ کس کے لیے کرتا یہ بتاؤگی میرے لیے کرتے ہیں نا منہ تمہارے لیے تمہارے پاس تو یہ ہے نا یہ سب کچھ کرے گا کاسم کیا کاسم یہ آفر میرے پاس تب تھی جب میں کراچی بلکہ وہدرباد آیا تھا نا کرو یار ریلی تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہیدرباد میں تشام کی شادی اٹینٹ کرنے کے لیے آیا تھا نہیں ہرکس نہیں میں تو امی کو بتانے کے لیے آیا تھا پھر تم دیکھ گئی تو منہ کر دیا میں منہ کر دی تھی تو تو آپ کیا ہوا آپ یہ بڑا آدمی ہے نا ستارہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تمہیں اس سے مقابلہ کی ضرورت کیا ہے کاسم تو کیا کروں میں غیرت بن کے اپنی منگیتر کو اس کے ساتھ دیکھتا رہوں کاسم ستارہ اگر معاملہ ون سائڈٹ ہوتا نا تو میں لڑ لیتا تم اس کی دولت پر مرمٹی ہو تم اس کے ساتھ ہو یہ جھوٹ ہے کاسم ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر ایسا نہ ہوتا نا تو تم اس کی گاڑی سے نہ ہوتا میں یہاں صرف تمہیں دیکھنے آئی تھی میں یہ دیکھنے آئی تھی کہ یہ جو بول رہے وہ جھوٹ اور تم نے جو کہا تھا وہ سچ ہے تو ٹھیک ہے میں بھی تمہارے لیا آ جاؤں گا لیکن تب جب میں اتنے پیسے کام آ سکھوں کہ تمہارے چھانے والوں کا مقابلہ کر سکھوں جب تک تم انتظار کرنا میرا جس طرح سے آدھی کوئی شم کو بجھاتی ہے بے وفا سہارا ہو تو ساس ٹوٹ جاتی ہے ٹوٹتے ارادے ہو تو بے بسی رولاتی ہے ہو اگر فرے بھی دنیا چین کم ہی پاتی ہے ہم ساتھ بھی رہ تو بے کانکی رہے گی یوں زندگی ہماری کیا زندگی رہے گی ٹوٹے کا جب رہا ملزل کیا ہم نے گی یہ زندگی ہماری دا میرے ماں ملے گی ہاں کیا بنا پورا کالیج خالی ہو گیا تقریبا ابھی تکنی آئی اس تو تم چھو کتاب سے پوچھو نا میں پوچھتا ہوں چچا تم ستارہ کے بھائی ہو نا ہاں کب سے انتظار کروں ابھی تک نہیں ہے کہ وہ ایکسٹر کلاس ہل رہی ہے وہ تو چلی گئی کالیج آف ہوتے ہی آف ہوتے ہی چلی انتظار بھی نہیں کیا اس نے میرا مجھے پتا نہیں سارا بتا رہی تھی ستارہ کسی گاڑی میں بیٹھ کر گئی ہے کاسم بھائی تو اسلام بات چلے گئے پھر اپنی کسی دوست کے ساتھ چلی گئی ہوگی لڑکین ہی لڑکا تھا پہلے تو ان کا زبردست جھگڑا ہوا پھر اسے زبردستی لے کے چلا گیا زبردستی لے تم پھر گاڑ کی چیز کو کسی اجنبی کے ساتھ جانے کیسے دیا اجنبی تھوڑی تھا پہلے بھی آتے رہے آپ کے جاننے والے تھے پہلے کب کس کے جاننے والے وہی جو اس دن آپ کے سامنے آئے تھے آپ کے سامنے باتیں بھی کر رہے تھے میں سمجھا آپ کے رشتے دار ہیں ہاں بھئی چلے اب خوش ہونا تم میں ہاں تم اوہ بھئی میں نے کیا کیا یار تم نے کیا کیا واقعی تم نے کیا کیا تم نے میری تھوڑی سی بدنامی کیا کھانان والوں کے سامنے تھوڑی سی بیزتی کی اور اپنوں کے دنوں میں تھوڑی سی نفرت پیدا کی اور یہ جو تھوڑا سا اپنا بچا تھا بھول جاؤتا ہوں گے چلو آپ نہیں یار سنا بس تھوڑا تھوڑا کر کے بہت ہو گیا میری شادی میری منگنی سب کچھ ختم ہو چکا ہے آر یو سیریس تم اپنے اس جھوٹے سلفش منگیتر کے لیے پریشان ہو رہی ہو منگیتر نہیں تھا کھڑکی تھا وہ اس میں سانس لینے کے لیے چھے وقت کی امیر تھا اگر وہ مجھے اپنا لیتا تو میرے گھر والوں کے دل سے میرے لیے نفرت ختم ہو جاتی وہ تم سے جھوٹ بول کر پانچ سال کے لیے جا رہا تھا ستارا کم سے کم پانچ سال تک تو مجھے تنگ تو نہ کرتا نا اس کے نام پہ بیٹھی تو رہتی میں اور اگر پانچ سال بعد وہ نہ آتا تو تو نہ آتا کم سے کم تائم مجھے کالیج سے تو نہ ہٹاتے نا نمی مجھ پر آوازیں نہیں کرتی زہیب مجھ سے نفرت نہیں کرتا کائیا میرا فون نہیں لیتا سب سے بڑھ کے تم تم میرے سامنے نہ آتے میری بات سنو اگر تمہارے گھر والوں کو یہ کرنا ہوگا نا تو وہ تمہاری محبت میں کریں گے قاسم کے خوف سے نہیں تمہاری دنیا کا نہیں پتا ہوں سے لیکن ہماری دنیا میں اگر بیٹی سے محبت کریں یا نہ کریں کم سے کم دوات سے ضرور ڈرتے اچھا یار لمبی مات کرو یہ بتاو میں تو میں چھوڑ دوں ہاں چھوڑ دو پیچھا ہمارا میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا جب دل دا ملے کیا کریں گے equ ورمزاہ